بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں بالکل ٹھیک الحمدللہ امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آئے صبح صبح آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی سردی ہے ہمارے ادھر تو سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ادھر ویسے بھی زیادہ تر سردی ہی رہتی ہے اس سال کے نسبت لاس یئر پھر بھی تھوڑی بہت گرمی آ ہی گئی تھی اس طفعہ ادھر اتنی گرمی نہیں پڑی اور ویسے بھی لوکڈون رہا تقریبا جون جلائی تک اور اس کے بعد پھر ان تھوڑا تھوڑا ایریا اوپن کرنا شروع کیا شوپس تقریبا ساری ہی ہماری باند رہی سکس منت کے لیے فائیو ٹو سکس منت باند رہی تھی شوپس یہاں پر اور گرمیاں بھی اس طفعہ تو اتنی انجوائی کی نہیں نہ ہی اتنی گرمی ہوئی ادھر سردیاں اب دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی ہیں اچھی خاصی ادھر سردی ہے جیسے پاکستان سردیوں میں سردی ہوتی ہے ہمارے ادھر اچھی خاصی سردی سٹارٹ ہوگی ہے اچھا جی یہاں پر میں اپنی شوپ پر نیو سمان آیا تھا وہ دیکھ رہی تھی جب بھی سمان آتا ہے میں پہلے دیکھ لیتی ہوں کہ میرے کام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں کیونکہ ہسپنڈ ساتھ ساتھ پرائزز لگا رہے ہیں اور کچھ شوپن کیا ہے کچھ نہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں ایک ہاتھ سے ہی شوپ پر اپن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اندر چاہ کر لوں آیا کیا کیا ہے کیونکہ یہ سائز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پھر مجھے اپنا سائز بھی دیکھنا پڑتا ہے اگر مجھے کچھ اچھا لگے تو لے لیتی ہوں نہیں تو پھر دیکھ لیتی ہوں ایسے ہی ادھر میں ساتھ ہجپن کی ہیلپ کروا رہی ہوں اوپن کر رہی ہوں یہ سارا کچھ ہینگ ایسے ہی ہوتا ہے بس ہم لوگوں نے یہ جو شوپنوں ماں بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو اوپن کر کے تو پرائز ہم لگا لیتے ہیں جو ہماری پرائز ہوتی ہے وہی پھر ہم اس پر لگا لیتے ہیں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپن کیا تھے کچھ ابھی کرنے والے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ سے نہیں ہو رہے کیمرہ بند کر کے پھر میں ان کو اوپن کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ جینز بھی آئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیمرہ زوم کر کے اچھے سے نظر نہیں آ رہا ان میں تقریبا سائز تو ایک ہی ہوتا ہے وان سائز یہ آتی ہیں لیکن ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں میں آپ کو ان کی پرائز بھی دکھاتی ہوں بہت اچھی ہے آج کل کلیکشن آئی ہے جینز کی اور اس کی اپر کی بھی بہت پیاری کلیکشن ہے جیکٹ سے اس ویک ہمارے شوپ پہ بہت زیادہ ہم لے کے آئے ہیں کیونکہ جیسا کہ سردی میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ تیس یورو کی ہے جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ دونوں کی سیم پرائز ہے اور جو اب دکھا رہی ہوں اس کی پچیس یورو ہے اسی طرح زیادہ اسی ارینج میں ہوتی ہے بیس کی بھی ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ کون سی جینز ہے اور اس کی کون سی پرائز تو اس حساب سے ہی ہوتا ہے یہ تیس تیس والی ہیں اور کچھ پچیس کی بھی ہوتی ہیں ابھی جی میں آپ کو دکھا رہی ہی تھی یہ کسٹمر آگی ہے پہلے میں اس کو پیک کر کے دے لوں تو اس کے بعد میں چلوں گی پھر گھر ہسپرنڈ اپنا کام کرتے رہیں گے آج کام شوپ پہ کافی زیادہ تھا لیکن مجھے کول آگی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں میں کدھر جا رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ نیو سمان آیا ہے اور ادھر پرائز بھی لگانی ہے ان کو اپن بھی کرنا ہے لیکن میری مجبوری ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں کدھر جا رہی ہوں میں ادھر پہنچ گئی ہوں جی ہسپیٹل بیٹی کی کول آگی تھی اس کو میں نے پیک کرنا ہے یہاں سے تو اب دیکھتے ہیں ادھر کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب ڈسچارج یہ کرتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کافی پیپر ہوتے ہیں سگنیچر کرتے ہیں اور کچھ آپ کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں اور سکول کے لیے بھی پیپر ایکسٹرا ہوگا اب دیکھتی ہوں میں جا کے کہ مجھے ادھر کتنا ٹائم لگے گا میں شوپ پر رہی تھی جب مجھے کول آئی اور اللہ کا شکر ہے کہ بیٹی کو انہیں ڈسچارج کر دیا ہے اب میں اسے لینے جاؤں گی تو بس وہی ویکنس ہی ہے ویکنس کا ہی انہیں بتایا کہ اس کو کافی زیادہ ویکنس سے ہے اور کھانے پھینے کا اس کا حیال رکھا جائے بس یہی ہے تو باقی اندر چل کے اب پتہ چلتا ہے بیٹی کو میں نے یہی بولا تھا کہ تم اپنی ساری چیزیں اکٹھی کر لینا اور ایک دفعہ جا کے میں پھر چیک کر لوں گی اس کی علماری میں کوئی چیز رہے تو نہیں گئی کپڑے جوتے وغیرہ کافی چیزیں تھی اس کے پاس ادھر تو میرے جانے تک کافی زیادہ چیزیں بیٹی نے رکھ بھی لی تھی بیکس میں یہاں پر میں نے کر لیا ہے بیٹی کو پک تقریبا مجھے ایک گھنٹہ تو لگ ہی گیا ڈوکٹر سے بھی بات کرنی تھی اور کافی زیادہ پیپر تھے ان کو بھی کلیئر کرنا تھا اب جی میں جا رہی ہوں بیٹی کو لے کے گھر الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کو بہت شکریہ آپ سب نے بہت اچھی دعائیں دی اور بچوں کے ساتھ واقعی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ بچے اتنا اچھے سے ڈائٹ نہیں لیتے اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری سائیڈ پر پارکنگ کے لیے کیونکہ اس سائیڈ پر کبھی پارکنگ ملتی ہے کبھی نہیں اور اس کے آگے جو بڑی سی پارکنگ ہے وہاں پر ہم کر نہیں سکتے وہاں پر بس ڈوکٹر کو ہی اجازت ہوتی ہے پارکنگ کرنے کے لیے اس لیے میں دوسری سائیڈ پر پارک ملی تھی وہاں پر ہی گاڑی کو چھوڑ کے آئی ہوں پارک کر کے آئی ہوں تو بیٹا بھی ساتھ ہی آیا ہے لیکن وہ گاڑی میں ہی ہے میں نے کہاں میں جلدی سے اندر جاتی ہوں تو ویسے بھی بیٹا اندر جا نہیں سکتا تھا اس لیے ہسپیٹل والوں نے بہت سارے رول چینج کر لیے ہیں کہ بس پیرنٹس ہی اندر جا سکتے ہیں سسٹر یا برادر ساتھ نہیں اندر جا سکتے اور اگر آپ دو چکر لگائیں گے تین لگائیں گے یا ایک ہر دفعہ آپ کو ایک نیو فارم فیل اپ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم آپ اندر رہے ہیں اور کس ٹائم آپ آئے تھے کس ٹائم آپ جا رہے ہیں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے آپ کو ایک فارم فیل اپ کرنا ہوتا ہے برحال اللہ کا شکر ہے ادرہ ہم گارہ آکے تھے آتے ہی جو میں نے کی ہے پکوڑوں کی تیاری کیونکہ بچے بھی پکوڑے بہت ہی ایسی ہو کے کھاتے ہیں ویسے بھی ٹائم تھا میں نے سوچا چلیں سنیک تو کوئی بچوں کو دینا ہے پکوڑے ہی بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں ہم لوگ بھی انجوائی کر لیں گے یہاں پر ٹو پٹیٹو لے کے ان کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اور بیٹر ان کا میں ریڈی کر لیتی ہوں میں زیادہ سپائسی سے اس میں نہیں یوز کروں گی کیونکہ بچے اتنا سپائسی نہیں پسند کرتے ہیں نارمل سپائسی سے ہی میں نے یہاں پر استعمال کیے ہیں بیٹر کو اچھے سے میں ریڈی کر کے ساتھ ہی ان کو فرائی کر لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے لیے چائے رکھ لی ہے اور بچوں کو میں کوئی نہ کوئی ٹی بنا دوں گی جو ان کو پسند ہوئی کیونکہ چائے تو بچے لیتے نہیں ہیں تو ٹی یا چوکلٹ ملک تو یہ لے لیتے ہیں اب ہیتر جلدی سے میں پکوڑوں کو فرائی کر لیتی ہوں یہ بہت ہی کرسپی تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد بن گئے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی مجھے لگا پکوڑے بنانے میں ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا میں نے پکوڑے بنائی نہیں تھے اور آج سوچے چلیں اسی کو انجوائی کرتے ہیں اور آج بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی اس لیے بارش میں تو پکوڑوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو آج جی ہم کریں گے پکوڑوں کو انجوائے یہ اب میں ان کی سائٹ چینج کر لیتی ہوں اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی ان کو میں فرائی کر لیتی ہوں ایک اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک ٹی ٹائم کے بعد میں دوبارہ کچن میں ہی آؤں گی اور پھر میں کروں گی جی ڈینر کی تیاری دیکھتی ہوں ڈینر میں آج کیا بناوں بس ڈیلی کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ آج ڈینر میں کیا بنایا جائے ڈینر بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ آج بنائے کیا بس ڈیلی کا ایک ہی کام ہے ڈیلی کی ایک ہی سوچ ہے کہ آج ڈینر میں بنایا کیا جائے لیکن اس سے پہلے تو ہم کریں گے ٹی ٹائم انجوائے اور بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ادھر موسم ہے اندر تو سردی نہیں ہوتی ہیٹنگ ہماری اون ہے تقریباً دو ویک ہو گئے ہیں کہ پروپر ہیٹنگ ہم لوگوں نے اون کی ہے سردی ہے ادھر کافی زیادہ اس لیے ہیٹنگ اون کرنی پڑتی ہے اور جب پاکستان بات ہوتی ہے تو ادھر تو سٹل ابھی تک گرمی ہے اگر میں پاکستان بات کروں تو ادھر پوچھتی ہوں موسم گاتے کافی ادھر گرمی ہے فیلحال تو اس منت کے اند تک تھوڑا بہت موسم میں اور بھی چینج ہوگا اور کچھ تو موسم چینج ویسے ہو گیا ہے ایک دو بارشوں کے بعد ادھر بھی سردی ویسے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر میں نے پکوڑے تو ریڈی کر لیا ہے ساتھ میں میں نے اپنے لیے چائے ریڈی کی ہے میں پکوڑے چائے کے ساتھ انجوائے کروں گی چائے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں پیتا نہ میرے ہسپنڈ پیتے ہیں اور بچے ویسے بھی چائے نہیں لیتے دونوں تو اس لیے میں ایک ہی کپ بناتی ہوں اپنے لیے ہی چائے ہسپنڈ کو کافی بنا دیتی ہوں اگر انہیں لینی ہو اس ٹائم اور کبھی وہ لیتے ہیں کبھی نہیں دن میں دو سے تین کپ ہی کافی کے لیتے ہیں تو زیادہ لیٹے یہ کافی نہیں لیتے اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کافی نہیں لوں گا ایسے ہی میں پکوڑے لے لوں گا اور یہاں پر جی میں نے اور بھی پکوڑے بنا لیے تھے سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں میں ایکسٹرا ہی زیادہ پکوڑے بنا لیتی ہوں کیونکہ اگر رات کو بھی کوئی اٹھے یا کسی کو تھوڑی بہت ہلکی پلکی بوک لگے تو وہ پکوڑے لے کے پھر کھا لیتے ہیں اس لیے میں پکوڑے زیادہ ہی بناتی ہوں آج کا ولوگ میرا یہیں تک کا تھا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اللہ حافظ